بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفعاما بعد محترم ناظرین و سامعین کرام اللہ تعالی نے ہم بندوں پر بہت سارے احسانات کیے ہیں اور اسی وجہ سے عبادات کی اندر خصوصیات رکھی ہیں فرائض کے اندر بھی اور نوافل کے اندر بھی اللہ تعالی بندوں کو اپنے قریب کرتا ہے جب بندہ اللہ تعالی کی عبادت اخلاص سے کرے چاہے وہ نفلی عبادت ہو یا فرائض سے تعلق رکھتے ہوں ابھی ہم اور آپ شہر زلقادہ میں ہیں زلقادہ کے اندر بھی عمرہ کرنے کی فضلت آتی ہے میں سب سے پہلے آپ حضرات کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ مطلق عمرے کی فضیلت کیا ہے تو محترم سامین اکرام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جسے امام نسعی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کے درمیان حج اور عمرے کے درمیان مطابعت کرو یعنی پی در پی کرو لگے رہو یعنی عمرہ ہو جائے تو پھر حج کرنے کی کوشش کرو اور حج ہو جائے تو پھر عمرہ کرنے کی کوشش کرو یا حج اور عمرہ دونوں ہو جائے تو مزید بار بار حج یا کم سے کم عمرہ کرنے کی کوشش کرو تابعو یعنی اس کے پیچھے لگو اس کے کرنے کے خواہش مند بنو یعنی زیادہ زیادہ حج اور عمرہ کرو کیوں؟ بدلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّهُمَا يُنفِيَانِ الْفَقْرَ وَالْضُنُوبِ کیونکہ یہ دونوں محتاجگی کو اور گناہوں کو مٹھا دیتا ہے تو یہ کتنا عظیم فائدہ ہے میرے بھائیو کہ انسان جہاں اپنے مال و دولت کو خرچ کرتا ہے تو یہ سوچے گا کہ ہمارا مال اس میں صرف ہو رہا ہے ہم فقر کے طرف جا رہے ہیں لیکن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر یقین لکھتا ہے تو مومن ضرور اس بات کو سمجھے گا کہ یقینا یہ خرچ کرنا ترحقیقت میرے لئے برکت کی بات ہے اور اس عبادتِ عظیمہ کے بعد اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے پاک کر دے گا سب سے بڑی مالداری ہمارے لئے یہی ہے کہ ہمارے اوپر گناہوں کے بوجھ نہ ہو کیونکہ گناہوں کا بوجھ یہ قرض سے کہیں عظیم بوجھ ہے کہ کہیں اگر یہ ہم سے معاف نہ ہوئے تو قیامت کے دن ہم کیا کریں گے اور جو محتاجگی ہے اس کو بھی اللہ تعالی دور کر دیتا ہے کہ عمرِ حج کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کے لئے ایسے راستے کھول دے گا جس راستے میں اس کے لئے رزق کے برسات ہوں گے اس لئے میرے بھائیو اور مثال دی کہ کما ینفل کیرو خوبص الحدیدی والفضت والذہب کہ جس طریقے سے دھونکنی یا جس سے لوہار لوہے کو تپاتا ہے دھونک دھونک کر پھوک پھوک کر کے اور لال کر دیتا ہے اس کو پیٹ پیٹ کر کے اور اس کو صاف کرتا ہے جو چاندی سونے اور لوہے کے اندر جو گندگیاں ہوتی ہیں مٹا دیتا ہے تو اسی طریقے سے حج اور عمرے کی وجہ سے انسان کی گندگیاں یا گناہیں مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور یہ تشوید یا اس بات سے کہ یقیناً حج اور عمرے کے اندر مشقت ہیں اس لئے انسانوں کو واویلہ نہیں مچانی چاہیے بلکہ بڑے صبر و ضبط کے ساتھ حج اور عمرے کی عبادت کرے چاہے بھوک کی سفر کی دیگر تھکان اور پریشانیوں کی مشقت آئے تو اسے برداشت کرے کیونکہ یہ جو تشویح ہے یہ اس بات کی طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے کر رہی ہے کہ یقیناً اس تکلیف کی وجہ سے ہی اللہ رب العالمین ہماری گناہوں کو مٹاتا ہے اور کیونکہ انسان ان تکلیفوں کو اس لئے برداشت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہے کہ میں یہ تکلیفیں برداشت کروں گا تو اللہ رب العالمین ہمیں ان تکلیفوں کے وجہ میں عجر اور ہمارے درجات کو بلند کرے گا تو یہ مطلق عمرے کی فضلت واضح ہے اور دیگر کئی حادیث ہیں رہی بات ذلقادہ کے اندر حج عمرہ کرنے کی تو میرے بھائیو ذلقادہ کے مہینے میں ہوئے بعض علماء اکرام نے کہا کہ اسی لئے ذلقادہ کے مہینے کے اندر عمرہ کرنا زیادہ افضل ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے یہ وقت اختیار کیا اور اپنے نبی کے لئے کوئی اچھا ہی وقت اختیار کریں گے اس لئے یہ محرم مہینوں میں سے ہے مقدس مہینوں میں سے ہے ذلقادہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مہینہ اختیار کیا چنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس میں عمرہ کیا اس لئے عمرہ کی فضلت زیادہ ہوئی اور اس کے علاوہ کہ شہر زلحجہ جس طریقے سے حج کا مہینہ ہے اور محرم مہینہ ہے یعنی مقدس مہینہ ہے اشحر الحرم میں سے اسی طریقے سے ذلقادہ بھی اشحر الحرم میں سے ہے تو اس کے اندر عمرہ کرنا گویا کہ حج کے محاصل اور مقابلے میں ہیں اور اس کے علاوہ بھی دوسری باتیں کہی ہیں جنہ سباب کی بنیاد پر یہ بتاتے ہیں کہ ذلقادہ کے اندر عمرہ کرنا زیادہ افضل ہے کیونکہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ کہ تحقیق کے اے لوگو تمہارے لیے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہیں اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے تو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصور طریقہ یہ رہا کہ آپ نے ذلقادہ میں عمرہ کیے اس لیے کہا گیا کہ آپ ذلقادہ کے مہنے کو بھی نہ چھوڑیں اس میں بھی عمرہ کریں اللہمہ بن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہرحال یہ بات اپنی جگہ درست ہے لیکن اس پر ہم حتمی طور پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر ہی فضل ہے کیونکہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جس حدیث کو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت ہے جس میں انصار کی خاتون ام مقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ لنا نادحانی ہمارے لئے دو اونٹ تھے تو ایک سے ہم پانی پینے کا سرابی کا کام کرتے تھے سرابی حاصل کرتے تھے اور ایک اونٹ پر ہمارے شہر اور بیٹے نے جا کر کہ حج کیا ہمارے پاس کوئی سواری نہیں تھا جس سے ہم حج کرتے اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان کے اندر عمرہ کرو اس لئے کہ رمضان کے اندر عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے اور ایک حدیث میں کہ میرے ساتھ حج کے برابر ہوگا گویا کہ تُو نے میرے ساتھ یعنی ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت جس عبادت میں ہو تو اس عبادت کی مرکزیت اور اہمیت خود ہی بڑھ جاتی ہے تو یہ حدیث صحیح حدیث ہے مسلم شریف کے اندر ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جس عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے وہ رمضان کی دنوں کی خصوصیت ہے ظاہر سے بات حج ایک عظیم عبادت ہے تو علماء اکرام نے کہا کہ یہ قولی حدیث ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعلی حدیث ہے ممکن ہے کہ اتفاقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زلقادہ کے اندر ہی وقت ملا ہو تو اس طریقے سے انہوں نے عمرہ کیا زلقادہ کے اندر لیکن جس حدیث کو اللہ ربو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قولی طور پر بیان کریں کہ اس کی خصوصیت یہ ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے تو رمضان کے اندر حج کے برابر ہے عمرہ کا ثواب اس لئے میرے بھائیو دونوں اپنی جگہ باتیں صحیح ہیں اگر موقع ملے انسان کو تو زلقادہ میں بھی حج عمرہ کیا کریں اور رمضان کے اندر تو بلخصوص کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنیاد پر کہ ان العمرت فی رمضان تعدلو حجتن کہ بے شک عمرہ رمضان کے اندر حج کے برابر ہوتا ہے اور مطلق عمرے کی فضیلت ہے کہ جس کی ویسے محتاجی اور گناہیں مٹا دی جاتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا خاص خضل و کرم ہے تو میرے بھائیو کسی بھی ملک میں رہیں یا سعودیہ میں خاص طور سے جو لوگ رہیں ان کو چاہیے کہ اس دیش میں جو سب سے بڑی ہمارے لئے کمائی ہوگی وہ یہی ہے کہ بیت اللہ کا عمرہ اور حج کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کا توفیق دے امین وصل اللہ علیہ نبیانا محمد السلام علیکم